موسیقی وہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ بہت سلو علاج ہے بلکل ایسی کوئی کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کا جو ہے وہ فاسٹس تڑین علاج ہے وہ کیوں ہے اس کے پیچھے میں آپ کو سائنٹیفک کاؤز بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے ہمیپیتک کی جو دوائیں ہیں عدویات ہیں وہ کہاں سے اثر کرتی ہیں وہ کرتی ہیں زبان سے صحیح ہے جیسے ہی آپ کوئی بھی ہمیپیتک کا ڈراب اپنی زبان پر ڈالتے ہیں تو زبان کے جو نیورونز ہیں زبان پر جو نیرو ریسیپٹرز آ رہے ہیں وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں ایبزورپ کر لیتے ہیں اور فاران ایکشن ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بلٹ پیشر بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بولتے ہیں اس کے زبان کی نیچے گولی رکھو بھئی آپ زبان کی نیچے گولی کیوں رکھ رہے ہو بھئی آپ سب کو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ہومیپیتک کی جو دوا ہے وہ بھی ہم زبان پر رکھتے ہیں تو اس کا کام فاسٹ ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہومیپیتک علاج سلو تو میں کہتا ہومیپیتک علاج سلو نہیں ہے بھائی جو ہومیپیتک دکٹر علاج کر رہا ہے اس کی سپیڈ سلو ہے آپ اس کو جا کے کہیں کہ اپنی سپیڈ کو بڑھائے اچھا لوگ کو لگتا ہے بہت بہت آسان ہے بلکل آسان نہیں ہے یہ صرف آپ کی باتیں آسان ہیں آپ کو دیکھیں پہلے تو بہت زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے ہومیپیتک کے لئے اچھا پھر جب علاج کے لئے مریض آتا ہے نا آپ کے بعد تو اگر آپ جو ہے وہ اصولوں کے مطابق اس کو دوائی دیتے ہیں تو آپ کو پورے مریض کو جو ہے وہ ایسا ہول لینا بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ہماری جتنی بھی دوائیں ہیں ایک بات جو بہت اہم ہے کہ ہومیپیتک کی جتنی بھی دوائیں ہیں وہ پورو ہوئی ہیں سہتمن انسانوں پر مطلب جب جس دوائی کی آزمائش ہو رہی تھی تو کیا ہوا کہ سہتمن انسان کو ایک دوائی کھلائی گئی اور اس سے جب علامات بتائی تو وہ علامات نوڈ کر لی گئے پھر اسی علامات میں دوائی دی گئی یہی وجہ ہے کہ ہومیپیتک کی دوائی جو دو سو سال پہلے بنی تھی وہ آج تک موجود ہے آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور علاج میں ایسا ہے کہ اس کی دوائی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تین سال بعد چار سال بعد نہیں تو تیس سال بعد لو کہتے ہیں کہ بھائی اس دوائی کو بند کرو کیوں بند کرو ابھی سائیڈ ایفیکٹ کرنا شروع کری ہے وہ اس لیے کری کیونکہ آپ نے پروو کیتی جانوروں پر نا تو آپ اگر دوائی انسانوں کے لیے بنانے تو اس کو پروو بھی ہونا چاہیے انسانوں پر ہماری تمام دوائیں جو ہیں وہ انسانوں پر پروو ہوئی ہیں اور انسان نے اپنی ذہنی حالت بتائی تو ہم نے نوڈ کر لیے اسی لیے ہمیپیتی کی دوائی سائکرٹک کنڈیشن میں بہت استعمال ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ جانتے کہ میں نے سائکولوجی میں میری اسپیشلائزشن ہے اور میں نے نمبر آف کیسی جو ہیں وہ میں نے جو ہیں وہ صحیح کیا ہے اس سے اور اس کے علاوہ بہت ساری کنڈیشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیپیتی کی جو دوائی ہے وہ اس کا بہت فاسٹ ایکشن ہے یہ بہت بڑی میت ہمارے سامنے ہو گئی بہت ساری جگہوں پر لیمیٹیشنز ہیں ہم مانتے ہیں اس کو فور جمل اگر کڈنی میں سٹون بہت بڑا ہو گیا ہے گول بیٹا کا بہت بڑا سٹون ہو گیا ہے تو ہاں بلکل وہاں پر آپریٹ کرنے کی نیڈ ہے لیکن بھائی اگر چھوٹا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا اب تو پوری دنیا اس کو ماننے کو تیار ہو گئی بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ لکھے دینے کو تیار ہے کہ بھائی اگر آپ کے گردے میں پتری ہے تو یہ دوائی لے لو ہمیپیٹک کی لیکن اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تیار کیوں نہیں ہو رہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہر چیز کی حقیقت ہے اور میں آپ کو بتا ہمیپیٹک دوائی بلکل سیف ہے آپ کی بچوں کے لیے اور آپ جو بچوں کو بے جہاں دوائیں دے رہے ہیں ان کا اسٹمہ خراب ہو رہا ہے وہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ ورس منا دیتی ہے تو ہمیپیٹک کو سمجھیں اور یہ بہت آسان علاج ہے اور یہ اچھے سے ہو سکتا ہے اچھا مریض کا کیا کونسیپٹ میں آپ کو بتاؤں ایک تو مریض جو ہے وہ ہمیپیٹک کے پاس کب آتا ہے جب ساری دوائیاں خالی اس نے اور پھر آتا ہے بولتا ہے ڈاٹ صاحب یہ ہماری ساری ریپورٹیں ہیں اور ہم نے سب کو دکھا لیا اب آپ بتائیں اچھا میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں آپ کو درد کتنے عرصے سے وہ کہتا ہے ڈاٹ صاحب چھے مہینے سے ہے اچھا جب ایک دن ہوتا ہے اس کو اور وہ کہتا ہے ڈاٹ صاحب آرام ہی نہیں آرہا بھئیے تمہیں درد بھی تو چھے مہینے سے ہے تو آپ یہ بھی تو سمجھیں بھائی کہ اگر آپ کو بیماری بہت پرانی ہے تو وہ دوڑی میں تو صحیح نہیں ہوگی اس میں تو ٹائم لگے گا اتنا ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا ٹائم تو دو ہمیپیتک ڈاکٹر کو بھی اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی بات ہے جب مریض اندر انٹر ہوتا ہے تو ہمیپیتک کے ساتھ بھی بڑے مسائل کا وہ ہوتا ہے شکار آپ دیکھیں آٹے کے پیسے بڑھنے چینی کے پیسے بڑھنے لیکن ہمیپیتک کے باقی ڈاکٹروں کی فیز وہ ہی ہے وہ کیوں ہے کیونکہ جب پیشنٹ اندر آتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر کی ایج دیکھتا ہے کہ یار اس کی ایج کم ہے تو ہم اس کی فیز کر دیتے ہیں آدھی اچھا پھر ایک عجیب کانسیپٹ بن گیا کہ جو پیشنٹ ہے جب وہ اسٹور پہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اسٹور والے کو کہ یار یہ بتانا ہے یہ ڈاکٹر نے جو دوائے دی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں تو آپ خدایا خدایا سب سے میری ریکویس ہے کہ آپ تھوڑے ہوش کے ناخون لو اگر اسٹور والے کو دوائی کا پتہ ہوتا تو وہ اسٹور والا کیوں ہوتا تو آپ کو جو ہے وہ خود سمجھنا ہے ڈاکٹر کی سیلیکشن کریں جیسے آپ اپنا سوٹ لینے جاتے ہیں تو آپ نے ایک سیلیکشن کی ہوئی ہے نا کہ مجھے اسی درزی سے سوٹ بنوانا ہے تو اسی طرح ڈاکٹر کی بھی سیلیکشن کریں اور صحیح ہومیپیٹی داکٹر کی سیلیکشن کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ان نمبر پر رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے سارے جو میٹھ ہیں جو خیالات ہیں نیگٹیو خیالات ہیں ہومیپیٹی کے مطالق ان کو دور کر پائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں Thank you